موسیقی 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 تو ماف کرنا جو اسمبلی کا حال ہے آپ یقین کر لیں شرم آتی ہے خود تقریر کرتے بھی اب شرم آتی ہے کیوں کہ اسمبلی کی اٹینڈنس ہی نہیں ہے حاضر ہی نہیں ہے منسٹر نہیں ہے جس کا کٹ موشن ہے دو دو تین تین منسٹر بیٹھے ہیں ان کو ڈر پڑا ہے کہ ہم نے کہیں ٹرائل تو نہیں ہونا اپنے کاغذات ٹھیک کرتے ہیں ہر منسٹر جب جہاز ڈوبنے والا ہوتا ہے تو اپنے کاغذات کو ٹھیک کرتا ہے جب ٹیٹانک ڈوبنے والا ہوتا ہے ابھی بھی نواز شریف صاحب کے آنے پر عید کے بعد جب وہ تشریف لائیں وہ فیصلہ کریں ان کی صحت اجازت دیتی ہے کہتے ہیں بہت شباز شریف صاحب کہتے ہیں بہت بڑا اپریشن ہوا ہے پتہ نہیں چار کیا چار بائی پاس چار سٹنڈ پڑے ہیں کیا پڑے ہیں اللہ چار بائی پاس اللہ آپ کا بلاگ آپ کو اصل بات یاد رہتی ہے ویسے ہی میرے ساتھ آپ دل جوئی کرتے ہیں میری آپ دل جوئی تو کرتے ہیں شریف صاحب اس شخص کے چار بائی پاس ہوئے ہوں بلکل صحیح چار بائی پاس ہوئے ہوں اور اس کی پوزیشن جو ہے اگر وہ ملک جن حالات سے گزر رہے ہیں انڈکلیئر وار ہے اور ملنے پہ بھی آئے ہیں تو اس سے ملے ہیں کرزئی سے انڈیا کو پیغام پوچھانے کے لیے کیونکہ کرزئی تو ٹول ہے ایجنٹ ہے انڈیا کا اور انفلنس ایجنٹ ہے اس سے شاید دس درجے بہتر ہو گنی لیکن نواز شریف صاحب نے اپریشن تھیٹر پہ جانے سے پہلے بھی انڈیا کو فون لگایا اس سے اجاب ہو کے بھی کرزئی سے ہی میں نے ملاقات دیکھی ہے باقی تو جو اخباری نمائندے مجھے ملنے گئے ہیں مجھے اخباروں سے پتہ لگیا مارٹیکل نہیں پڑ سکا شیخ صاحب یہ مرنزر مودی کے ساتھ کوئی ذاتی نواز شریف صاحب کی انصیت ہو گئی ہے کیونکہ مودی ایسا بندہ تو نہیں ہے جس کے اوپر قتل کے الزام لگا ہو جو اوپنلی مسلمانوں کتوں تشبیح دے رہا ہو جس کو امریکہ کا ویزا ریفیوز ہوا کیونکہ وہ میس مرڈر تو نواز شریف صاحب جیسا اچھی طبیعت کا آدمی کس طرح اتنی قربت ہو سکتی ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ شادی پہ بھی آگئے اور آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے بھی ٹیلی فون وغیرہ ہوا کس طرح اتنی انصیت ہو گئی مودی ایسے بندے کے لیے دیکھو یہ اوباما نے اس کو کہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ دیکھو یہ موسٹ ہیٹڈ پرسن جو ہے اور جس کو ہم نے ویزا بھی نہیں دیا وہ ٹی وی سٹار بن گیا اس لیے کہ نواز شریف کی سٹیٹیکلی مسٹیکس نے ہندو سوچ کو نواز شریف سمجھنے سے کاثر ہے اور نواز شریف کے اندر صاحب کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بہت زیادہ اس کا دل کرتا ہے شام کو جائے عمر سر میں وہ نہیں بھلے کھا کے تو واپس جاتی عمرہ آ جائے بابا ملکوں کے تلقات ذاتی نہیں ہوتے اس ملک میں نواز شریف وہ وید وزیر اعظم ہے جو ملکوں سے ذاتی تلقات رکھنا چاہتا ہے ملک کے مفادات کے تلق نہیں رکھتا یہی تلقات ان کے خاندان والوں نے سعودی عرب سے رکھے تھے اور اس تلقات کی نویت تھی کہ کنگ عبداللہ نے مشرف کے ساتھ جو تلوار کا ڈانس ہوتا ہے کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ذاتی تلقات تھے انہوں نے کہا نہیں ہمیں نواز شریف چاہیے یہی تلقات آج ان کے ٹرکی کے ساتھ ہیں اور یہی تلقات ان کے مودی کے ساتھ ہیں اور یہی تلقات کی بنیاد پر کوئی کسی نے پوچھا کہ نواز شریف کا بیٹا واشنگٹن ڈی سی کیا کر رہا تھا اور جن کا ایک خاص فرنٹ مین ہے خاص انفلنس ایجنٹ ہے خاص منی اولڈر ہے شیخ سعید کہتے ہیں اس کو میں نہیں پتا سو ایسے حالات میں آپ یہ سوچیں کہ اس ملک میں جو انڈکلئر وار شروع ہے اور نواز شریف صاحب ہر دفعہ فوج سے پنگا لیتے ہیں ایک جرنیل تھا جانگیر کرامت آپ یقین کریں بڑا گڑو پپو قسم کا جرنیل تھا نیک پروین قسم کا لوگ فوج میں میں اس کو نیک پروین پادلیمانی لفظ ہوگا اس کی ان کے ساتھ نہیں بن سکی آصف کے ساتھ کیا نام تھا ان کا جنجوہ اگر ان کے ساتھ نہ بنتی تو اور بات ہے اگر ان کی جانگیر کرامت کے ساتھ نہیں بن سکی تو رحیل شریف صاحب کے ساتھ کیسے بنی رہی ہے سر لیکن رحیل شریف صاحب کے ساتھ دو ساتھ سے تو بنی رہی ہے آپ یہ دیکھیں دو ڈھائی سال سے کیا آپ کو لگایا نظر آیا ہے کیا ہوا ہے اب تو جانے والے ہیں رحیل شریف صاحب نومبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اچھی اننگز ہوگی دونوں کی صحیح بات ہے بہت اچھی اننگز ہوگی آپ کو مبارک ہو اور نومبر سے پہلے اگست اور ستمبر بھی آتے ہیں اس کے بعد اکتوبر آتا ہے اور نومبر آتا ہے اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ فرسٹ اکتوبر سے لے کے آٹھ اکتوبر کے درمیان دو چیف کا اعلان کر دیں گے تو شاید اس سے پہلے ان کو سارے مسئلے اس ملک کے جو نیا بندہ بھی آئے گا ان کیس اگر آئے گا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں نواز شریف کی اس سے بھی نہیں بن سکتی ایک ڈل مائنڈ پرائیم نسٹر کی روشن خیال حالات اور حادثات کے تقاضوں کو عبور کرنے کی صلاحیت سے نہیں بن سکتی جو اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں کرتے دیکھیں اس ملک میں اگر بھنامہ دیکھ کیا مسئلہ ہو کہتا ہے جی میں اتر رہا ہوں میرا بھائی سر جی کیا حل ہو سکتا ہے دیکھیں نا ایکشنج کیا ہو سکتی ہے کہ نصار کچھ مہینے کے لئے آ جائے اور وہ شباز جید کے آ جائے اور یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں جناب فیملی میں سے کہا شباز شریف کو فوج کا ایجنٹ سمجھتے ہیں خاندان میں شباز شریف کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ فوج کا عالقار ہے اور یہ اقتدار میں اپنے حالہ کے اس بچارے کی جرت نہیں کہ نواز شریف کے خلاف بات کر سکے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں وہ میسنجر کے طور پر پیغام لے کے جاتا ہے نہ ایدھر کہہ رہتا ہے نہ ادھر کہہ رہتا ہے لیکن نواز شریف کا مطلب پورا کر دیتا ہے مشرف سے جہاں نواز شریف کی شباز شریف نے چھڑائی جی اور جرنل برگیڈیر زاکر کے ذریعے جو معاملات پہ ہوئے اور نواز شریف نے بعد میں برگیڈیر زاکر کو بھی ٹھوٹ پہ نہیں لکھا اس نے کہا گیٹ آف اچھو نواز شریف جو ہے بڑا موقع شناس آدمی ہے اور وقت کی رمز کو سمجھنے والا آدمی ہے یہ قوم سمجھیں میں یہ نہیں کہتا کہ واقعی میں کبھی نہیں چاہوں گا کسی قیمت میں چاہوں گا کہ فوج فرنٹ فوٹ پہ آجائے اس ملک کی آخری اتحار ہے آخری اس ملک کی دیوار چین ہے پاک فوج اور یہ سارے سیاستدان جو چور ہیں موسٹلی موسٹلی جو بیمان ہیں وہ چاہیں گے کہ فوج کو اس دلدل میں پچا دیا جائے یہ بیس کروڑ ہمیں مزارے مل جائیں ہم ان کو لوٹیں ہم ان کو کھائیں ہم ان کو دیکھیں آج میں نے اسمبلی میں کہا ہے کہ آپ تو چلے گئے ہیں باہر علاج کرانے یہاں میں نے ماں بچے کا اسپتل بنایا ہے اسی فیصد بنایا کسی کو حیاء ہے کہ یہ بن جائے یہ کالج بڑی مشکل سے فوج سے جگہ دی آج اسحاق ڈار نے مجھے کہا شیخ رشید یا میں وزارت چھوڑ دوں گا یا یہ تیرا اسپتال اور کالج مکمل کروں گا اچھا یہ کہا آپ سے اور میں نے اسے کہا مجھے کہا اس نے لیکن میں نے اسے یہ بھی کہا میں نے کہا مجھے یہی سو دن آپ کے باری نظر آتے ہیں اگر ستمبر بڑے باری مہینے ہیں اور ستم میں کوئی ستمبر میں ستم کر ہو گیا اور خدا کرے نہ ہو اگر ہو گیا تو میرا کالج اور میرا اسپتال تو بچارہ چھے ارب روپے لگایا ہوا اور اربوں روپے کی جہداد پہ بنانے والا غریب کے علاقے میں دو سو کنال پہ وہ تو نہیں بنے گا پر ان کو کیا فکر ہے یہ کہتے ہیں ایک دن ہمارا بجٹ پاس ہو جائے باقی جائیں جانب میں شیخ صاحب یہ آپ نے اس کو کہا تو تو کوئی ایکانومیسٹری نہیں یہ فوج اگر فور فرنٹ پہ تو اکاؤنٹنٹ ہے یہ آپ نے کہا ان کو وہ دو نراز ہو گئے ہوں گے آپ کریں پھر میرے ساتھ تو نراز ہی رہتے ہیں وہ دو ٹاور کے میں نے تو دو ٹاور کا ذکر کیا وہ عمران خان نے کیا دوبئی میں ان کے بیٹے کے میں نے کہتا ہے میں نے کیس کیا میں نے کہا ادھر تو چوبیس ٹاور چوبیس جدادے ہیں آپ کی لوگ پرنٹ کر رہے ہیں اور خدا کے لیے کوئی آئے ان کے ان کی گردنوں کے گرد گھیرہ ڈالے اور ملک کی لٹیوی دولت جس جس شخص نے پاکستان سے باہر لے کے گیا میں تو کہتا ہوں جس نے پاکستان میں یہ جو ستر کروڑ آدھ رپیہ جس کے بکسے سے نکلے ہیں وہ کم بیمان اور کرپٹ ہے کم ہیں اس کو فانسی کی بجائے عمر کہا دو جنہوں نے ملک سے باہر چوری کا پیسہ لگایا ان کو چونکوں میں لٹکایا رکھا جائے تین تین دن ہوئے ہوئے آپ پتہ نہیں عمران خان صاحب نراز نہ ہو جائے آپ کی باتیں سن کے کیونکہ جانگیر ترین کی بھی آفشور ہے علیم خان کی بھی آفشور ہے اور یہ تو دائیں اور بائیں بازوی عمران صاحب کے شیخ صاحب ذرا سوچ سمجھ کی طرح بات کیا گیا دوستوں کو نراز کر دیں گے آپ شکر ہے آپ نے دائیں بائیں بازوی کہا ہے شکر ہے میں آپ کا مشہور ہوں لیکن میں اصولی بات کہہ رہا ہوں عمران خان نے خود کہا کہ میری آفشور کمپنی ہے اس کو بھی بیش میں رکھو جب عمران خان میرا تطلق عمران خان سے احساروں کا ٹھیکہ نہیں میں نے لیا ہوگا چلی کیونکہ میں سارے بائیو ڈیٹا سے واقف ہوں پاکستان کے میں سارے لوگوں کے شجرہ نصب سے بھی واقف ہوں سو میرے عمران خان کی حتق بات ہے عمران خان نے خود کہا کہ مجھے بھی تل دیا جائے اگر میرا تطلو عمران خان اور نواز شریف سے شروع کرو سب سے پہلے جنگیر ترینا اس سے بھی شروع کرو کوئی اور سیاست دان کا اس سے بھی کرو تو صحیح ظالم ہو ٹی او آر مانو تو صحیح شیخ صاحب آپ کی تو کوئی آفشور کمپنی ہے یہ نہ ہو کہ ٹی او آر جائے نہ اور کام ختم ہو جائے شیخ صاحب ٹی او آر جائے نہ اور کام ختم ہو جائے شیخ صاحب آپ کی آفشور کمپنی تو نہیں پہچ رہے عمران صاحب کی طرح آپ کی بھی نکلا ہے بعد میں آفشور کمپنی آپ کہا جی میں بھی پیسے گھر لے کے آئے تھا مجھے تو یہی افسوس ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی نکال ہی دیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ پرانے وقتوں میں ہمارے مرنے کے بعد جب رشتے ہوں گے نا تو جی شو مارنے کے لیے کہیں گے اس کا باپ کا آفشور میں نام تھا صحیح ہے شیخ صاحب جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے تھے تحرل قادری صاحب کے ساتھ سنے ان کی بیتاشا آفشور کمپنی ہیں وہ تو آپ کے ساتھ اس پہ نہیں آتے اسی شکیوں پر ان کے توپنا دامن داگدار ہے مبینہ طور پر آفشور کمپنی کے حوالے سے جو ان پر الزام لگ رہے ہیں سر جی میں کسی کا نام نہیں لیتا میں نے تو میں نے تو ان کے ساتھ یہ دو افتاریاں کی ہیں میں نے تو ان کو بہت سادہ سی ٹیبل بلکہ میں نے خود ان کو مشورہ دیا ہے تحرل قادری صاحب کو اپنا مکان بڑھا کرو حالانکہ میرا لال اولی چھوٹی ہے لیکن ان کے ایک کنال کے مکان کو میں نے کہا تحرل قادری صاحب سے یا پیچھے مکان لو یا سائٹ پہ مکان لو اس قوم کو مخلص اور غریب اور چھوٹے مکان والا چھوٹی گاڑی والا پسند نہیں ہے آفشور کمپنی والے پسند نہیں ہے اور آفشور کمپنیوں میں ان کی بہت ہے آپ ان کو نا ڈیفینڈ کریں گاڑی سے کیا فرق بڑھتا ہے جی کروڑ دو کروڑ میرے پاس دو گاڑی ہیں اس سے کیا فرق بڑھتا ہے ٹھیک ہے رونی چاہیے سر جی آفشور کمپنیوں سے زیادہ مسئلہ خوفناک پاکستان کی سلامتی کا ہے اور پاکستان کی سلامتی میں بیس کروڑ لوگوں کو آدمی میڈیکل ہسپٹل سے انٹرنیٹ کے ذریعے چلا رہا ہے کبھی اس کے نزدیک دیکھا ہے کوئی اس کا ملٹری سیکٹری کوئی ڈپٹی ملٹری سیکٹری وہ فواد اسائن گیا ہے اٹھارویں گریڈ سے بائیچویں گریڈ میں لگا دیا ہے اور میں یہ سمبلی میں کہہ کیا ہوں آج تارہ قزین کو ادھر لگا دیا ہے وہ کرپشن میں ملوث ہے لنڈن امبیسی میں جب میرے پاس وہ کانسلر تھا پریس کانسلر تھا سر یہ سارا کرپٹ کا کرپٹ گندہ بدبودار بدبودار ایک آدمی مجھے آ کے ٹی وی پہ بتائیں نواز شریف صاحب نے جو میرٹ پر لگایا ہے ایک آدمی جو میرٹ پر لگایا ہو ایک آدمی شیخ صاحب یہاں پلازے بنا رہے ہیں مال روڈ ادھر صدر کر شیخ صاحب یہ جن آفشور کمپنیز کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو نائنٹی نائنٹیز میں بنی تھی تو آپ تو اس وقت نواز شریف صاحب کے بلکل ساتھ تھے آپ کو پتا نہیں چلا ہے پیسہ باہر جا رہا ہے آپ کے متعلق تو جنگ میں اس اخبار میں سٹوری چھپی تھی فرنٹ پیج پہ نواز شریف صاحب کے پانچ پیارے ان میں آپ چودی نصار صاحب چودری پرویز علاہی صاحب چودری شجاعت صاحب یہ سب لوگ موجود تھے اور میہ آذر صاحب تو آپ تو اتنے کلوس تھے ان کے پیاروں میں آپ کو نہیں پتا چلا گزارش گزارش انہیں ہمارا دیکھو مزاج ہوتا ہے نا نواز شریف صاحب نے میں انڈسٹری منسٹر لگا رہی ہے مجھے میں انویسٹمنٹ منسٹر تھا مجھے ایک ساگڈار نامی لڑکا آیا نوجوان سا تھا اس وقت اسے کہا شیخ رشید اس کو یہ کام بڑا پتا ہے تو انڈسٹری میں چلا جا میں نے کہا سر جی میرے باپ دادا کی انڈسٹری آئی نہیں ہے مجھے آپ انڈسٹری اور پروڈکشن میں لگا رہا ہے اس نے کہا تم چلا لوگے ٹھیک جا کے میں انڈسٹری میں چلا گیا اور نواز شریف صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ ایک تین چار تین پرسنٹ پر ٹیکس لے کے تم کارخانہ لگا لو ایک اپنا دال دلیا کرو بڑا پا خراب ہو جائے گا میں نے کہا جی اللہ نے چاہا نا تو میرا تو آگے پیچھے ہائی کوئی نہیں میں کارخانہ کس کے لئے لگا ہوں گا اور یہ جو زمین لیے بھی چودری زہورلہی کے اسرار پہ اور وہ بھی میں چاہتا ہوں جلد انشاءاللہ اللہ کی راہ میں ایک اچھا ہسپتال راولپنڈی کی نصیب میں بھی عمران خان صاحب کو میں روز کہتا ہوں کہ ادھر بھی کام شروع ہو جائے میں دو باتیں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں پھر ٹائم ختم ہو جائے گا اس حکومت کے لئے پانچ مسئلے ہیں نمبر ون ایک تو اعتزاز ایسن نے چھے بتایا ہے نا کل نمبر ون نواز شریف صاحب آئے ہیں واپس اور سارے حالات کا بغور جائزہ لیں اب یہ ملک چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے خود فیصلہ کر لیں جمہوریت بچا لیں میں نے ان کو کہا ہے آج میں کہتا ہوں میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ میں نصار کو یا شہباز کو یا ڈار کو تینوں میں سے کسی کو ووٹ دے دوں گا جمہوریت قوم مجھے نہ مارے بعد میں بعد میں یہ کہہ دیں گے جناب یہ تو یہ تو جناب علی راول پنڈی والے ہیں پنڈی والے ہیں سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ ٹی او آر مان لے نواز شریف صاحب چھیک ہے اگر میں نواز شریف صاحب کی ساتھ ہوتا ان کو کہتا ہے ایز ایٹ اس مان کے سپریم کورٹ میں بھیج لو نمبر تھرڈ جو ہے کہ چینج فر دی ووٹ چینج فر دی ووٹ اپنی اسمبلی کے اندر سے تبدیلی لے آئے اچھا چینج فر دی ووٹ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے ایک اور آدمی کو لانا چاہتے ہیں اسمبلی بغاوت پہ ہے جی دیکھیں جس ملک کے میں آج آپ کو ایک اور سوال چھوڑتا ہوں یہ میں اسمبلی کی باتیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میرے پہ تو کیمرہ شام کو میں جلسہ خود کرتا ہوں اس لیے آپ کرتے ہیں ریپیٹ وہ پہلے سوری کسی نہیں بتائیں 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 کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ فنانس منسٹر کی تکریر میں کورم پورا نہیں ہوتا جی this is the insult of a democracy this is the insult of a finance minister میں نے اس کو کہا تو استیفہ دے شروع کر منشی صاحب آپ جس ملک کے جی ڈی پی اور جی ڈی پی بھی جھوٹی جی ڈی پی بھی جھوٹی اور ڈیفیسٹ دونوں برابر ہو رہے ہو اس ملک میں انٹرنیشنل دباؤ نہیں سا جا سکتا اور جو سرتاج عزیز نے کہا امریکہ قدرن لگانا چاہتا ہے یہاں ایک دلیر بہادر لیڈر کی ضرورت ہے جو قوم جس کے ساتھ کھڑی ہو اگر پیٹ پہ پتھر باننا پڑے پتھر باندے ان کے لیے پتھر باندے جن کے بچے آپ دیکھیں ٹھپر اور گونگلو قسم کی سر یہ ناکام سیاست دانوں کے ناکردہ جو جو آدمی دولت بار لے کے گیا ان کے بچے دیکھیں ان کی فنی خرابی ہے ان میں ساری نیمہ گنانا چاہتا چیک صاحب انہوں نے جا کے انگلینڈ میں جلاب اتری میں اتنی محنت کی ہے آپ اس کو ڈسکریٹ کر رہے ہیں یا تھوڑی زیادتی کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ محنت انہوں نے کی ہے بھائی انہی کے بچے ہیں یہ جناب وہ کہتے ہیں میرے بچے ہیں ڈار صاحب یہ مٹی کے تودے کو ہاتھ لگاتے ہیں گملا بناتا ہے نا کمار ہاتھ لگاتے ہیں یہ بچے لگاتے ہیں تو سونے کا ٹاور نکلاتا ہے یہ بچے لگاتے ہیں تو چھے چھے سو کروڑ روپے کے چھے چھے سو کروڑ روپے کے فلیڈ نکلاتے ہیں اور سر اس غریب کے بچے نے کیا قصور کیا ہے جو ایم بی اے بی ایسی ایم ایسی کر کے دھکے کھا رہا ہے گھر آتا ہے ماں کی باتیں بچارہ سنتا ہے باہر جاتا ہے محلے کی باتیں سنتا ہے ہر طرف سے آفت میں ہیں آج مجھے بتائیں کیا اس ملک میں مہنگائی کم ہوئی ہے بے روزگاری کم ہوئی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے گیس کم ہوئی ہے کیا چیز کم ہوئی ہے اگر کم ہوئی ہے تو صرف ایک چیز کم ہوئی ہے کہ ان لوگوں پر جو لوگوں نے اندہ اعتماد کیا ہوا تھا اس کی فضا ختم ہو رہی ہے اسمبلی کے اندر اسمبلی کا ممبر بڑا سیانہ ہوتا ہے اسمبلی کا ممبر بڑا سیانہ ہوتا ہے یہ تو بزدل لیڈر ہے یہ تو بزدل لیڈر ہے وہاں پہ باہر نکلیں ملک کو بجائیں لیکن اگر فوج کو آنا پڑ گیا فرنٹ فوٹ پہ نواز شریف غلطی کرنے کا اس کی سوچ ہے اس کی لڑائی ہے پاک فوج کے ساتھ وہ کسی مجھے ایک مسئلہ بتا دیں سارے وہ کیا وجہ ہے کہ آرمی کے کسی چیف کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتا کیوں وہ مجھے بتایا ساری چیف خراب تھے آپ کی خیال میں کیا وجہ ہے آپ زرد کلوز رہے ہیں ان کے کیا وجہ ہے میرا خیال ہے وہ بادشاہ قسم کا آدمی ہے وہ فری ہینڈ چاہتا ہے وہ کہتا ہے اس کو پوچھا نہ جائے کہ میں امریکہ میں کس کو لگاؤں لندن میں کس کو لگاؤں مصر ایکٹڈ پرائیم میسٹر کا رائٹ نہیں ہے فری ہو نا شیخ صاحب آپ اگر پرائیم میسٹر بن جائے آپ کی بھی تو خواہش ہوگی نا آپ کے فیصلے مانے جائیں آپ اترا ووٹ لے کے آئے پورے پاکستان سے یہ تو ہر ایک خواہش ہوتی ہے ساتھیوں کے مشورے سے سر میں اٹھارہ گریڈ کے بندے کو بائیس گریڈ پر لگا کے ساروں کو بیروکریٹس کو کہوں کہ اس کے غلام بنو تو ٹھیک ہوں اور جو تانہ میں شاید صاحب چھبیس کو پچیس کو جارہا ہوں عمرے پر اس سے پہلے کہہ رہا ہوں مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ جمہوریت کو حالانکہ بہت سارے میں لاہور گیا تھا تیرل قادری صاحب کے افتار پارٹی پر بہت سارے آپ کے مہربان اور میرے برمان وہ سمجھتے ہیں کچھ نہیں ہونا جا رہا میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے خراب ہیں خدا کرے میں دعا مانگوں گا حالات خراب نہ ہو لیکن نواز شریف کی بے وقوفیاں ہماکتیں کم اقلی اور ذینی ناپختگی اس سارے سسٹم کو سمیٹ اور لپیٹ دینے میں بھی ایک مین بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں شیخ صاحب بعد یہ ہے کہ آپ کے نواز شریف صاحب کی اقلمندی کا میار یہ ہے کہ وہ استیفہ دے دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف یہی چاہتا ہے نواز شریف یہی چاہتا ہے کہ ایک خبر جائے کہ اس کے خلاف آرمی نے کو کر دیا ہے وہ ایسے نہیں لوگوں کو کہتا کہ بمبے میں کیا ہوا پٹھانکوٹ میں کیا ہوا اور کارگل میں کیا ہوا اور فلاں کیا ہوا اور میں نے سری لنکا سے کیوں کال ملائی اور بمبے اور پٹھانکوٹ اور ششمہ نے کیا بیان دیا ہے ہم بچے ہیں جی ہم چوچے ہیں ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں ہم کوئی حادثوں کی پیداوار ہیں ہم کوئی ٹھپر بینگن قسم کے آلو مولی قسم کے لوگ لیڈر ہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے ریاضت سے یہاں پہنچے ہیں اس صوفے کے نیچے سے ظالموں نے ساتھ 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 قید کی نکائے لی ایک آوارہ کلاشن کوپ میں ہم نہیں چکے آپ کی طرح نہیں ہے ٹک میں دس دن لگائے اور مافی نامیں لکھ دئیے اس ملک کو زندہ رہنا لازم ہے اس ملک کو آگے بڑھنا لازم ہے بیس کروڑ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ گینگ آف فائیو یہ پانچ خاندان اور ان کے تیس چور نکمے نکٹو نائل بچے جو صرف کرنسی چینج کر سکتے ہیں اس ملک کو تباہی کے گڑے میں کی طرف لے گا اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیں کہ اس وقت جب سے نوازشری صاحب انگلینڈ گئے ہیں ساکھ ڈار صاحب ہیں جو ایزا ڈپٹی پرائم میسٹر کام کر رہے ہیں آپ کے نزدیک انہوں نے نوازشری صاحب کی کمی کو پورا کیا ہے فنکشننگ کی حوالے سے پرفارمنس کی حوالے سے ڈار صاحب کیا چلائیں گے جی ڈار صاحب خود معذرت کے ساتھ ایک سو چون سٹھ کے بیان میں منی لانڈرنگ میں آج میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں پہلے کریئٹ ہو گیا بڑے لوگوں نے اسمبلی میں میں نے کہا جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سو چون سٹھ کا بیان ڈار صاحب لوگوں نے پولیس کی دباؤں میں لی ہے ایف آئی اے کے دباؤں میں لی ہے میں نے اس شہر میں ایک سو چون سٹھ کے بیان پر لوگوں کو فانسی چڑھتے دیکھا ہے اچھا ایک سو چون سٹھ کے بیان پر ایک نہیں ہزاروں لوگ فانسی چڑھے ہیں جنہوں نے کہا جی ہم نے تھانے میں یہ بس مار لتر پریڈ پہ یہ بجرم دے دیا تھا ہم نے کہ وہ فانسی چڑھے ہیں ڈار صاحب کو میں نے کہا ہے سر یا اس ملک میں چوروں کا راج ہو جائے گا یا اس ملک میں چوروں کے خلاف وہ کام ہوگا وہ کام ہوگا کہ ہسٹری یاد رکھے گی یا چور اس ملک میں چھارنے جا رہے ہیں یا چور اس ملک میں لٹکانے جا رہے ہیں چور چھائے گا یا لٹکائے گا اس کا فیصلہ بھی اسی دوزار سولہ میں ہونا انشاءاللہ رائٹ اور آپ کے نزدیک عصاق دار صاحب جو ہے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ایسی نہیں رہی کہ نواز شریف صاحب اپنی جگہ ان کو اپوائنٹ کر سکے بگ زیرو دیکھیں کیا انہوں نے جی ڈی پی جھوٹی نہیں بتائی میں جتنا علم رکھتا ہوں جب مائنس جاری ہو فصلیں زرات مائنس ایگری کرچر مائنس جاری ہو فور پائنٹ سیون ان کا باپ بھی نہیں لاسکتا جی ڈی پی سوری کوئی اور لفظ لے لیں باپ اترام سی کہا ہے چھیک آپ اس میں ڈسکشن کی ہیں شماریات میں یہ ساری بات آج میں سمبلی کہہ رہا ہوں میں نے کہا آپ نے اپنا بندہ لگایا ہوئے جھوٹ لکھنے کے لئے سٹیٹ بینک میں انہوں نے اپنا بندہ لگایا ہوئے جتنی بہی بانی اور مشرف نے کتنے ملین ڈالر جرمانہ دیا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو جالی ڈاکومنٹ بیج دیئے تھے جالی نوٹ چھاپ رہے ہیں بس مشینوں کو ہفتہ اتوار گریش بھی نہیں لگا رہے ہیں اتنے جالی نوٹ جالی مراد یہ ہے کہ کرنسی چھاپی جا رہی ہے اور کرنسی اس قدر چھاپی جا رہی ہے کہ اس آگڈار کو دو ہی کام آتے ہیں ایک آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے کرزہ لینا ہمیں مکروز کرنا کرنسی چھاپنا اور جیلی ڈاکومنٹیشن کرنا منشی اس کام میں بڑا مہر ہے باقی وہ ایکانومسٹ ہے ہی نہیں ملکی ایکانومی کیا ٹھیک ہے بریک لینگے جیسی پیش ایک رشید صاحب ایسا موجود ہے ویورز ان کا دلچہ تجزیہ جاری ہے اسے آپ ڈیسگری بھی کر سکتے ہیں ٹوٹلی فرنٹ لائن کامرہ انکیوٹر اکاؤنٹ بھی اپنی فیڈ بک دیتے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں بیوز ای وارم ویلکم بیک در حکوم اسلامباد میں آج کل یہ ریومرز چل رہی ہیں کہ مائنس 3 فارمولے پر عمل شروع ہو چکا ہے جن میں سے مائنس 2 تو ہو چکا ہے مائنس 3 بس نوار شریف صاحب مائنس 1 سے مراد یہ تھی کہ التاب حسین صاحب کو فارق کیا گیا اور ان کی جگہ بھی مستوح کمال صاحب کو لائیا گیا مائنس 2 ہوا دوسرا مائنس ہوا آسیب علی زرداری صاحب جن کے خلاف اب بیانات کی ویڈیوز چل رہی ہیں اور انٹینیر منسٹر نے جب کہہ دیا کہ ان کو پتا نہیں دی اس کا مطلب جن اداروں نے ان کو اپنی حفاظی تحویل میں رکھا وایا ڈاکٹر آسیم صاحب کو تو اب نشانت نہیں اس طرف ہو رہی ہے کہ انہوں نے ویڈیوز کو ریلیس کی ہے اور کوئی تیسرا سورس ہو نہیں سکتا اور تیسرا مائنس 1 جو ہے وہ نوار شریف صاحب کا ہے اس میں میں نے کافی بات کیے شیخ رشید صاحب سے تھوڑی سی اور بات بھی کہیں گے لیکن میں مائنس 2 کی طرف جانا چاہ رہا ہوں پہلے جو زرداری صاحب ہیں شیخ صاحب ہی جو اتنی گوسپ چلتی ہے اسلامباد میں آپ کی جڑوا شہر ہے کہ مائنس 3 پہ عمل شروع ہو گیا اور مائنس 2 زرداری صاحب ہیں اور وہ ہو چکے ہیں مائنس پیپلز پارٹی سے بلاولوں کی جگہ آ چکے ہیں آپ اگری کر رہے ہیں اس سے اور زرداری صاحب کو بس کیا آپشنز ہیں اگر وہ مائنس ہو رہے ہیں تو وہ جی وہ مائنس کسی نے ان کو نہیں کیا ہوا وہ خود بخود انہوں نے ایٹ سے ایٹ بجانے کا دیا اس کے بعد ملک رحمان ملک نے بڑی کوشش کی دو تین ہمارے نصرت صاحب اور اور لوگوں کو لے کے گئے ٹی وی اینکروں کو واشنگٹن میں انٹریو کرانے کے لیے اور وہ سب لوگوں کو پتا تھا کہ ان کا خرچہ کون اٹھا رہا اور کیسے اٹھ رہا ہے لیکن یہاں آکے وہ بات بنی نہیں ان کی معافی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا بلاول نے اپنی جگہ بنائی ہے that is good in a good sign ان کے اگلی نسل میں سے بلاول نے اداروں میں اپنے لیے ایک بہتر سوچ کا انداز بھی پیدا کیا ہے اور پارٹی بھی پنجاب میں شاید اس کے بارے میں دیکھ رہی ہے لیکن اسمبلیوں میں کنٹرول آصف زرداری کا ہے اسمبلی میں خرشید شاہ کی اور پالیسی ہے اعتزاز احسن کی اور پالیسی ہے آصف زرداری کی اور پالیسی ہے اور بلاول کی اور پالیسی ہے ایک منی سی چھوٹی منی ہوتی ہے چھوٹی سی ملاقات ہوئی ہے میری بلاول صاحب سے اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو سمجھ کہ کیا کرنا ہے میرا پہلے یہ خیال تھا کہ نہیں ایسے ہی چابی کا کھلاؤنا ہے لیکن میں نے اپنا اپینین چینج کیا ہے اور میرا خیال ہے اس کو سمجھ وہ ٹکرائے گا نواز شریف کی سیاست سے اور اگر وہ ٹکرائے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ ساری سیاست ایز ایٹس جائے گی اور میں انشاءاللہ تعالی پندرہ جولائی سے پندرہ ستمبر تک پاکستان میں جلسہ جلسہ اور جلوس جلوس ہوتا دیکھ رہا ہوں اور جو ظلم کے خلاف زیادتی کے خلاف کرپشن کے خلاف باہر نہیں نکلے گا اور وہ یہ ڈرہ رہے گا کہ اس کے بعد اسوند یار ٹائپ کا بندہ ہوگا کہ میری باری لگ جائے گی حالانکہ اسوند یار کے بھائی اور وہ کیا نام تھا ان کا والد حیدر صاحب جو حیدر ان کے کیا جو چیف منسٹر تھے وہ جو پولیس کے کیس میں دیکھیں نا چار چار ارب روپے کے کیس میں ایسی پولیس بچارے کی پی کی کے پولیس کے لیے بلٹ پروف جیکٹس لی گئی جو چھرے کی ہندوق کو نہیں روک سکتی تھی اچھا جی تھری کو یا کلاشن کوف کو سیون پائنٹ سکسٹی ٹو کو کیسے روک تھی وہ چھرے کو نہیں روک سکتے تھی اب پتہ نہیں انہوں نے 33 کے کتنے کروڑ روپے دی ہیں اور اس ملک میں تو یہی عالم ہے یہی عالم ہے ایک وہ لانگو صاحب پکڑے گئے ہیں کل ٹی وی پہ بتا رہے تو ادھر تو بڑا چیمپئین تھا کہ اس کے کوئی چوبیس کوٹیاں پکڑی گئی ہیں کراچی میں تو سر یہ سارا کچھ ساری قوم دیکھ رہی ہے اگر کرپشن ہی میرا خیال ہے کیونکہ کالا دھن ہی سے یہ ملک چل رہا ہے تو پھر کرپشن کو لیگلائز کر دینا چاہیے اگر کرپشن پٹواری لے رہے اگر کرپشن تھانے دار لے رہے اگر کرپشن کمپورڈر لے رہے اگر کمپورڈر ایلکار لے رہے ایلمد لے رہے ریجسٹرار لے رہے تو پھر میرا خیال ہے اگر اس کی کوئی باز پٹواری کیونکہ کرپشن میں سزا تو ہو کوئی نہیں سکتا اگر بلک پرائیم منیسر کہتا ہے میرے ہاتھ شفاف ہیں اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جب پیش کرنے نائن زیرو فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے فضل الرحمن اس لحاظ سے مجھے کریکٹر والا آدمی نظر آیا کہ اس نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ میں نواز شریف کے ساتھ ہوں اور کم از کم اس نے یہ منافقت نہیں کی کہ ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اچھے آئیں گے مایوسی کفر ہے شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اب جب نواز شریف صاحب کو سب لوگ نے پھولوں گلدستے وغیرہ بھیجے دنیا میں اس جغرافیائی مقام پہ رہتے ہیں جہاں گوادر جیسی پورٹ ہے جہاں کیٹو ہے چھیک ہے چاروں موسم ہے جہاں اٹامک ہے جہاں ہماری ساری ہر قسم کا موسم ہے ہمارے پاس سینسدان ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹر ہیں کسی چیز کی ہمیں کمی نہیں قیادت کی کمی ہیں بے ایمان لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے حضور کے صدقے ان بے ایمان لیڈروں سے جان چھڑا دے اور دیانتدار لوگ اوپر لے آئے تاکہ ملک ترقی کرے وہ ہستا ہے تو وہ قوم ہستی ہے وہ روتا ہے تو قوم روتی ہے کتنے پاپلر لیڈرشپ نہیں ہوتی ہے آیا مان گئے اتنا پاپلر لیڈرشپ ہے جناب علی کہ بیس کروڑ لوگ جو ہیں اسی سے نام سے جمہوریت ہے اگر اس کو کچھ ہو گیا تو جمہوریت دفن ہو جائے گی وہ اگر نہیں ہوا تو جمہوریت کاخلہ کما ہو جائے گا وہ اگر نہ ہوا تو اس ملک کی درو دیوار ال جائے گی معاف کرنا یہ جتنے قبرستان آباد ہوئے ہیں اس میں سارے لوگ یہی سمجھتے تھے میں نہ ہوا تو دکان کون چلائے گا ان سے اچھی چل رہی ہے صحیح ہے بیسے میں آپ کو شیخ صاحب دادو میڈیا پہ آپ نے بات کی ہم تو ہر بڑے لیڈر کو جو ہے نا وہ اگر بستر مرک پہ ہو یا وہ ہسپتال میں ہو یا علاج کروارہ ہو اس کی خبر لگاتے ہیں آپ بھی میں مروں گا نا تو جنازہ کفن اٹھا کے یہ دیکھیں گے مر گیا کہیں پھر نہ اندر سے نکل آئے مجھے پتہ ہے آپ کا اچھا اچھا مجھے آپ کا پتہ ہے کیمرے ہوں گے میرے پہ جب میں مروں گا ام شور ام شور لیکن یہ سارے پیچھے سے کیمرے ان کو فون آ رہے ہوں گے ذرا دیکھو کہ واقعی مر گیا چونڈی لگا کے دیکھو مر گیا یہ نہ ہو کہ کفن سے ہی نکل آئے اللہ کہے میری زندگی اس ملک اسلام اور غریب عوام کے لیے ہو ورنہ مجھے زندگی نہیں چاہیے بیکار میں لاشا اٹھا کے نہیں پھرنا چاہتا میں غیرت مند قوم کی حیثیت سے مسلمان اور کالا کالا رسول اللہ کا عالم بلند کرتے ہوئے اور پاکستان کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے غریب کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسی کے لیے مرنا چاہتا ہوں ورنہ لاشا اٹھا کے پھرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں I believe on quality I don't believe on quantity صحیح شیخ صاحب آپ کے مطلق آپ کے مخالفین یہی کہتے ہیں کہ آپ رات کو سوتے ہوئی دعا یہی مانگتے ہیں کہ صبح اٹھوں اور اگر زندہ رہوں تو نوازشری صاحب کی گورنمنٹ نہ ہوں بس حضرت روائے جیس زندگی سے کیا فائدہ بہتر ہے اس سے اچھا تو اللہ بلائے لے اوپر یہ لوگ آگے مطلقی بات کہتے ہیں اتنی ذاتی دشمنی آپ نے نوازشری صاحب سے بنائی ہوئی ہے اور اس میں آگے آپ کو ساتھی مل گئے عمران خان صاحب کوئی زیادہ دشمنی نہیں کوئی زیادہ بابا ملک نہیں چل رہا ملک ہی نہیں چل رہا یہ نلائک لوگ فوج کی چائز بھی بازگات ایسی ہوتی ہے دیکھیں نہ فوج چائز کی ہے تو نوازشریف کو کی ہے اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں کہ زیاء اللق بھی جب آخری دنوں میں تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میری زندگی جو ہے وہ اجازہ لاکھ کو لگے اس نے کہا نوازشریف کو لگے وہ اس کی زندگی بھی اسے لگی ہوئی ہے یہ سارے فوجی ٹولے کی نرسریوں سے پیدا ہونے والے لوگ اور جی ایچ کےوں کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہمیں کہتے ہیں کہ جناب علی ہم جمہوریت کے دشمن ہیں ہم پاکستان کے دشمن نہیں ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں ہم مودی کے یار نہیں ہیں ہم پاکستان کے وفادار ہیں اور اسلام کے گناہ غار سپائی ہیں جانت علی پہ رکھ کے پاکستان اور اسلام کا دفاع کریں گے شیخ صاحب بینظیر صاحبہ کی سالگیرہ کا وہ سارا چل رہا ہے معاملہ بینظیر صاحبہ کو آپ بہت ورس لی کرٹیسائز بھی کر چکے آج آپ ان کو کس طرح یاد کرتے ہیں ایز ای پولیٹیشن ایز ای پرائم منسٹر جو رہی ہیں جو پاکستان کی اور کمپیر کرتے ہیں نوازشریف صاحب سے انہیں دیکھیں کوئی کمپیر نہیں ہے نوازشریف صاحب بینظیر کی صرف زندگی میں آصف زرداری کی سیاست اور اس کے کالک کام یا اس کی کرپشن نکال دی جائے تو بینظیر واضح ایکسیلنٹ لیڈی اور بینظیر کو میں شہید کہتا ہوں اور نوازشریف کا یہ دور اتنا مکروح اور مجروح اور بہہودہ دور ہے پہلے دوروں میں پھر بھی بڑی جان تھی یہی دور آیا کہ پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی میٹرو مہنگی ادھر بن رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی اورنج لائن ادھر بن رہی ہے دنیا کی سب سے بڑی تباہی ادھر آ رہی ہے تو بینظیر صاحبہ اچھی بڑا ہے مصدر آپ کے نزدیک میرا مائنس آصف زرداری کر کے میں نے کہا نا جب نیا سیٹ اپ بن رہا تھا اس میں یہ بھی تیع تھا کہ آصف زرداری کا کوئی رول نہیں ہوگا مشرف کے ساتھ جو معاملات تیع ہو رہے تھے اس میں یہ تیع تھا کہ آصف زرداری کا کوئی رول نہیں ہوگا لیکن وہ تیز آدمی ہے اس نے اپنے رول کے لئے راستہ نکال لیا اور لوگ راستہ نکال لیتے ہیں اور نواز شریف صاحب کے پاس کیونکہ ایک رائٹ ونگ کی قیادت کے لئے یہاں جو لوگ تھے اسی قسم کے تھے گڑو پپو قسم کے کہ اس نے کسی اسلام کی قوت کو اسلام کی قوت اس نے فضل الرحمن بتا دی جو اسلام سے زیادہ اسلام آباد میں دلچسپی رکھتا ہے تو لوگ جو ہیں پریشان ہیں لیکن لوگوں کے پاس باہر نکلنے کے لئے ایک موقع آ رہا ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہر دو صورتوں میں دوزار سولہ نواز شریف کی اس سیاسی خاتمے کا سال ہوگا شیخ رشید عباس صاحب موجود ہے پروگرام میں کوئی کففہ لیتے ہیں اور واپس آتے سے شو میں شیخ رشید عباس صاحب موجود تھے ان کے ویوز جو ہے ان سے آپ اختلاف بھی کر سکتے آپ اپنی آرہ سے آگا کر سکتے فرنٹ لائن کامران پر کل تک لئے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھئے گا